بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علیک عمران عباوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سیٹیفکیٹ آف انکم جو ہے وہ آپ کس طرح لے سکتے ہیں ساؤتھ پوریا میں موسلی آپ کو کام چھوڑ کے تو جانا پڑتا ہے یہاں پہ سیموسو میں تو وہاں سے آپ کو لینا پڑتا تھا لیکن اب آپ آن لائن اپنا سیٹیفکیٹ آف انکم حاصل کر سکتے ہیں موسلی یہ آپ کو ضرورت ہوتا ہے جب بھی آپ نے ویزا اپنا چینج کرنا ہوتا ہے ایف ٹو آر میں ایسیون میں ایف ٹو نائٹی نائن میں یا ایف ٹو سیون میں جب بھی چینج کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اپنی جو انکم ہے اس کا پروو جو ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو جا کے سیموسو سے جا کے نکلوانا ہوتا ہے لیکن آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح آن لائن جو اپنا سیٹیفکیٹ آف انکم ہے جو وہ آپ نکال سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں www.homtex.go.kr اس ویب سائٹ پہ جائیں گے اس کے بعد ہوم ٹیکس پیجی پر کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم لاغ ان کریں گے اگر آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے تو آپ ویو اون کھائے کر کے تو اپنا ایکاؤنٹ جو ہے وہ آئی ڈی کریئٹ کر سکتے ہیں میں نے لنک پین بھی کر دیا تو آپ وہاں سے جا کے بھی آئی ڈی اپنی کریئٹ کر سکتے ہیں تو چلیے میں لاغ ان کر لیتا ہوں اور لاغ ان آپ بیفرنٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آئی ڈی سے لاغ ان کروں گا یہاں پہ میں نے آر ای ڈی پاسفورٹ سیو کیا ہے تو وہ ہی پاسفورٹ لگا دوں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ آئیں گے تو میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو یہاں سے سیکنڈ پیج پہ لے کے جائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا سو دو کھومیک چھومیوں پھلگپ اس پر ہم کلک کریں گے اس طرح کا اپشن ہے گا تو آپ اسے اوکے پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ اس جو شکرین ہے گے اس پر کلک کر دیں گے تو ایک نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی نیو وینڈو اوپن ہونے کے بعد آپ یہاں پہ کھان پھیون انزوں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے انزوں کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ککوٹ آک کے تھوڑ کرتا ہوں یہاں پہ اپنا نام وغیرہ لکھتا ہوں اس کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھوں گا اس کے بعد یہاں پہ چھنچے تھونگی پر کلک کر کے تو یہاں سے انزوں یوچھوں پر کلک کر دوں گا تو انزوں یوچھوں پر کلک کرنے کے بعد میسج آ جائے گا آپ کے موبائل پر ککوٹ آک میں تو وہاں پہ آپ نے ککوٹ آک اوپن کرنے اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میسج آئے ہوئے تو انزوں گھنگ پر کلک کرنے گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ سیٹیفکیٹ ریکوائر ہے تو پہلے ہم اس کا سیٹیفکیٹ کریٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اگری کریں گے اگری کے بعد ترن ون کلیشن اگری کرنے کے بعد آپ کونٹیوی پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنا جو موبائل نمبر ہے اور جو آپ کا جو آپ کی سیم ہے وہ کس نیٹورس ہے تو وہ آپ سیلیٹ کریں گے تو میں یہاں سے اپنا جو اگریتی ادھر فون ہے تو میں یہ کر دیتا ہوں آپ اپنا جو اگری کر دیجئے گا یہاں پہ نمبر لکھنے کے بعد یہاں پہ یوچھوں پہ کلک کروں گا تھونگی پر کلک کرنے کے بعد واغن پر کلک کروں گا تو یہاں پہ مجھے ابھی میسیج آ جائے گا کوڈ آنے کے بعد یہاں پہ جو کوڈ میسیج میں آئے گا آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے تھام پہ کلک کر دینا ہے تھام پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنا جو بینک نیم اور اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ لکھیں گے تو میں اپنا بینک جو ہے وہ سلائٹ کر دیتا ہوں بینک سلائٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ اپنا جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ انٹر کر دوں گا اور سینڈ وان کار کے تو میں اپنا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ویریفائی کروں گا تو آپ اپنے نمبر پہ ایک وان جو یا جتنی بھی وان سینڈ کریں گے تو وہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ آ جائے گا میسج تو آپ نے اس کا جو نیم ہے ایک میٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو نیم آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ میں انٹر کر دینے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا جو آپ پاسفارڈ انٹر کر دیں گے تو سیٹیفکیٹ یہاں پہ ایشو ہو چکا ہے اور یہاں پہ پرسنل انفرمیشن کی ویریفیکیشن چاہیے تو یہاں پہ جو ہے وہ سیٹیفکیٹ جو ہے وہ میرا کریئیٹ ہو چکا ہے سیٹیفکیٹ کریئیٹ ہونے کے بعد اوکے پر کلک کر دیں گے جو ہی آپ کا سیٹیفکیٹ کریئیٹ ہوگا موبائل میں تو آپ کی یہ جو ونڈو ہے یہ اوپن ہو جائے گی پہلے اس میں کچھ شو نہیں ہو رہا تھا یہاں پہ لکھے ہوئے سعود اکھوں میں چھنگ میونگ شنچونگ سوکھ جو تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ دیویں ہیں یہاں پہ شنچونگ نیونگ شنچونگ نیونگ میں فرسٹ آپ نے اگر کورین میں نکالنا ہے انگلیش میں نکالنا ہے انگلیش میں نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کورین میں ضرورت ہے تو آپ ہنگل شنگ میونگ کریں گے اس کو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ خواسے کھیگان کھیگان اس میں آپ اپنا جو بھی یہ ہے جس کے یہ کا آپ نکالنا چاہتے ہیں اس کو سلٹ کر دیں گے تو میں ٹویٹی ٹویٹی ٹو کر دیتا ہوں اس طرح یہاں پہ بھی آپ نے وہ یہ سلٹ کرنا ہے جو لاسٹ آپ نے کیا وہ ہوگا اس کے بعد اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ریڈ سٹار نہیں ہے جن کے ساتھ ریڈ سٹار لگے ہیں ان کو آپ نے کمپلیٹ کر رہے ہیں تو فرسٹ آفال یہاں پہ ہنگل میں آپ نے نکالنا ہے کورین لینگوینج میں تو کورین لینگوینج میں نکال سکتے ہیں انگلیش میں نکالنا ہے تو انگلیش میں نکال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ کو کورین میں ضرورت ہے تو آپ کورین میں اسے نکالیں گے اس کے بعد آپ ائر سیلیٹ کریں گے اپنا جو بھی ائر آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد صدق پھالسنگ شو جو سورس آف انکم ہے وہ آپ نے شو کرنی ہے یا نہیں کرنی تو میں یہاں پہ سپے کھنگے پر کلک کر دوں گا آپ نے شو کرنی ہے اس کے بعد سائنگ یوں دوں کہ آپ نے استعمال کس لیے کرنا ہے تھرڈ نمبر جو آپشن ہے وہ آپ نے سلیٹ کر دینا ہے کہ آپ نے گورنمیٹ آفیس میں سامیٹ اس کو کرنا ہے اس کے بعد سچل چو سچل چو میں بھی آپ جائیں گے تو اسے کھونک کھونک سو اس پر کلک کرنیے گے کہ آپ نے گورنمیٹ آفیس میں سامیٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں جو چھوسو ہے وہ آپ نے پرائیویٹ رکھنا ہے یا شو کرنا ہے تو آپ اسے بھی شو کریں گے اس کے بعد ریزیڈنس جو ریزیسٹریشن نمبر ہے مطلب کہ جو آپ کا آئی ڈی کار نمبر ہے وہ آپ نے شو کرنا ہے تو زیادی سی بات ہے جب بھی کوریان میں استعمال کون ہوگا تو آپ نے شو کرنا ہے لیکن آپ اسے پرائیویٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر ویزا بغیرہ کے لیے کرنا ہے تو آپ نے اس کو شو کرنا ہے تو کھونکے پر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے کتنی اس کی جو کھاپیاں وہ نکال نہیں ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں شنچوں آگی پر کلک کر دیں گے شنچوں حگس سمیدہ آگی پر کلک کریں گے اگین آگی پر کلک کریں گے سیٹیفکیٹ آف انکم جو ہے وہ شو ہو چکا ہے تو ہم اس کو چھولیوں پر کلک کر دیں گے اوکے پر کلک کریں گے جو ہی اوکے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو میرا جو سیٹیفکیٹ آف انکم ہے وہ شو ہو چکا ہے تو مجھے امید ہے جو میری آج کی ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تابتہ کی اجازت دیجئے اللہ حافظ